بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تخلیق کا سبب ہیں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اتنا بلند مقامتہ فرمایا کہ اپنے بعد والدین کو ذکر فرمایا کہ میں تو خالق ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں اور والدین پیدا کرنے کا سبب ہیں گویا کہ میری تخلیق کا مظاہرہ اور کمال ان والدین کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اپنے حق کے بعد ذکر فرمایا اپنے والدین کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہو اور ظہر ہے کہ دوسرے مقامات پہ یہاں تک فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ بھی ان کو نہ کہو اُفْ ایک ایسا کلمہ ہے کہ معمولی سے انسان کی جنجلات کو ظاہر فرماتا ہے لیکن فرمایا کہ اُف بھی کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ والدین تمہیں ایک کام کہا اور تمہیں اُفْ مطلب کیا کہہ دیا گوہ ہے کہ انکار نہیں کیا حکم سے لیکن اُفْ کہہ کے اپنی جنجلات کو ذکر فرمایا اللہ تمارک و تعالیٰ فرماتے تمہیں اُفْ کہنے کی بھی اجازت نہیں جب اُفْ کہنے کی اجازت نہیں ہے اس سے اوپر کی کہا اجازت تم قول سے کوئی گالی گلوچ کرو اپنے فیل سے ان کو عیزہ دو اپنے حال سے عیزہ دو یہ تو اس کا تو تصور ہی کیا نہیں جا سکتا یہاں تک کہ تمہیں اُفْ تک سے منا کر دیا اس لئے فرمایا اور اس لئے قرآن کیلئے فرمایا کہ تم ان کے سامنے ایسے تابدہ ہو کی کھڑے ہوا کرو جیسے ایک غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندوں کو یوں گھرا دو ایسے تابدہ ہو کر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو قرآن نے اس کیفیت کو بھی ذکر فرمایا تو کوئی اتنا بڑا حق والدین کا متعین کر دیا اس نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو موسیقی